راہیل راہیل جا کر دیکھو رو باپ کیسی ہے موم ابھی بے ہوش ہے تو اب تک بے ہوش کیوں ہے اسے ہوش کیوں نہیں آرہا ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں پریشان باتو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جان بچے اور جتنا بڑا ایکسرنٹ ہوا ہے جو گاڑی کو دیکھ کے پر اللہ رحم کرے کیا اللہ میری بیٹی پر رحم کر اسے جلدی ہوش آ جائے اللہ سے سہید اسکیوز می ڈاکٹرز آپ میری وائف کی کنڈیشن کیسی ہے جی انہیں ہوش آ گیا ہے اس ڈیٹس بلیسیم تھانک گاڈ ہاں سکندر کیا کہا ڈاکٹرز نے ہوش آ گیا ہے رب آپ کو شکر ہے را دیرا اچھا ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ میں اور علینا ہسپٹل آ رہے ہیں بیٹا ویسے بھی گھر میں رہ کے مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے بس ٹھیک ہے میں آتی ہوں ہاں اوکے بیٹا بائی کیا ہوا ہے بیٹا وہ بتا رہا ہے کہ رب آپ کو ہوش تو آ گیا میکن ڈاکٹرز کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں آئی ٹھیک ہم لوگوں کو چلنا چاہیے ہسپٹل ہاں یہ تو ٹھیک ہے ماما لیکن آپ نے سبین پھوپو کو نہیں بتایا ایکسیڈنٹ کے بارے میں سبین کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ویسے بھی وہ کونسی خیر خیر اب آپ کی پھر بھی ماما انہیں پتا تو ہونا چاہیے نا بیٹا پلیز ابھی میں کسی کو کچھ نہیں بتا رہی ہوں ابھی ہم لوگوں کو ہسپٹل جانا ہے اور سنو تمہارا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ راہیل کو اور شاید صاحب کو اگر پتا چلا کہ تم وہاں نہیں آئی ہو تو اس سے پہ وہ لوگ مائنڈ کر جائے میرا خالصہ ہمیں چلنا چاہیے ہاں چاہیے ربا بیٹا کیا ہو گیا تمہیں ہاں یہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہاں پلیز میم آپ انہیں ڈسٹرم مت کیجے ڈاکٹر نین کو اس ٹکلی آرام کرنے کو کھا ہے مہر بھولو کیا کر لیا تمہیں ڈاکٹر فروق آئی اچھا ہوا بیٹا تم آگئے مجھے نا تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی تھی دیکھ بیٹا اب بھی وقت ہے سمجھا میری بات کو کیا ضرورت پڑھئیے اتنا وقت پر بات کرنے کی اور اتنا سوچنے کی ارے تیرے ساسا تیری بہن کی بھی زندگی بن جائے گی ہاں کہہ دینے دینا مجھے ان کو اے اممہ اگر اتنا ہی میچ میکنگ کا شوق ہے نا ایک میریج بیوڑوں کھولو میرا سردردر کرو جاؤ ارے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے شادی کا دفتر کھولنے کی میں تو اپنے بیٹی کی شادی کی بات کر رہی ہوں اممہ مجھے اس وقت اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کر رہی میرا دماغ گھوما ہوا ہے آخر تو چاہتا کیوں نہیں ہے کہ تیری بہن بھی امریکہ چلی جائے پتا ہے جب وہ امریکہ چلی جائے گی نا تو پھر تیری ماں بھی یہاں سے سکون سے جا کے امریکہ میں رہے گی آئے آئے اممہ بس اب ایک لفظ اور مت کہنا میرا دباغ گھوما ہوا ہے کچھ الٹا سیدھا کر جاؤں گا پھر مت بولنا مجھے تو پہلے ہی یہ جو رباب ہے یہ فون نہیں اٹھا رہی ہنہیں ایسا کیا دیکھ لیا اس نے کیا سمجھ لیا خود سے یہ رباب اب تیرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی اممہ میرا خیال ہے اس نے ایک بار پھر مجھے رومانہ کے ساتھ دیکھ لیا ہے اس کی باتریں سیلیبریٹ کر رہے تھے وہ بھی وہاں آئی وی تھی اس کی دوستیں ملی تھی کہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے گئی ساپ اکھی مشکل ہوگی لو گئی بھے سپانی اب نی آنے کی وہ تیرے ہاں نکل گئی بیٹا وہ سونے کی چڑیہ تیرے ہاں سے اڑ گئی اتنی آسانی سے اسے اڑنے نہیں دوں گا اممہ ابھی تب بہت ضرورت ہے مجھے اس کی وہ سونے کی چڑیہ کو اپنی مٹھی میں کہتا رکھوں گا مرنے نہیں دوں گا